مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں جب وہ ظلم کریں گے تو ہم اس کے ساتھ یہ نہیں چل سکتے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں کون ظلم کرتے ہیں موڈی کی سرکاری کرتی ہے نا گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ان کو پولیس سپورٹ کرتی ہے آپ نے کہاں دیکھا جہاں پر ظلم ہوتا ہے یہ رس اے سونی کی آپ نے کہاں دیکھا کوئی نیوز سنی کوئی رپورٹ کوئی ایتھینٹک کوئی آپ کے پاس نیوز سنتی ہیں تو بول رہے ہیں نا کہاں پہ نیوز سنی ہے نیوز پہ تو یہ بھی چل دی کہ پاکستان پاکستان نے ٹیرریس کنٹری ہے کیا دو مندیروں کو توڑا گیا تو سر یہ بھی تو پاکستان کے اندر ہو آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی نہیں آپ کو پتا ہے کہ چینہ کے اندر جتنا مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے مجھے پتا ہے سب پتا ہے ہو رہا ہے لیکن کے ساتھ ہم پھر بھی تعلقات آپ کہتے ہیں انتہا پسند نہیں ہے پھر ہم آریس کو انتہا پسند کہہ دیتے ہیں ہم انڈیا کو انتہا پسند کہہ دیتے ہیں سر یہ تو ڈبل فیس والی بات ہوئی نا سر آپ کے ساتھ چلے مطلب چلنا کس کو کہتے ہیں آپ جرہا اس کو واضح کرتے ہیں دیکھیں وہ ہمارے ساتھ کوپوریٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو ماریں اور کوپوریٹ کریں یہ چل جائے گا تقریباً چار یا پانچ ہندو لڑکیوں کو اگوا کیا گیا ہے اٹھایا گیا اٹھا کر ان کو ان کو اسلام میں کنور کروایا گیا اسلام قبول کروا لیا گیا ہو سکتا ہے لیکن ہم نہیں مانتے اس بات کو بندے کی طرف انگلی کر کے اس کی گلتی بتا رہے ہیں لیکن اپنی پر جب بات آرہی نا آپ کہنے کے نی 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 ایسا ہوتا ہے نوازکار دوستو جہن جیسری رام تو دوستو آج میں جس ویڈیو پر اپنا ریاکشن دینے والا ہوں کافی اہم یہ ویڈیو ہونے والی ہے یہ ویڈیو ہے ڈیلی سویگ یو ٹو چینل کا جس کا ٹائٹل ہے پاکستان انڈیا کا باپ ہے کیا مسئلہ بھائی چلیے ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں اور کون کس کا باپ ہے یہ تو بعد میں بات کریں گے موڈی کے ہوتے ہوئے تو نہیں لیکن ہو بھی سکتے ہیں کیونکہ نواز شریف سہبان کا کاروبار بھی ادھر ہے اور ویسے بھی کچھ لوگوں کے اپنے تلقات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے نہیں ہوتے کسی کی شخصیت ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی سر آپ نے کہا کہ موڈی کی ہوتے ہوئے نہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جتنی ٹرائے موڈی نے ہمارے ساتھ تلقات بہتر کرنے کے کیا میں بھی کہ شاید ہماری در سے بھی کوشش ہے نہیں ہوئی ہو جتنے انہوں نے ہمارے ساتھ تلقات بہتر کرنے کے کوشش نہیں نہیں تھی نا نون لیک ہوتی تو وہ کوشش کرتی نا وہ ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں کیا رہے ہیں آپ بیانوں نے ٹرائی کی ہے لیکن انہوں نے اپنے ملک میں کیا یہ دیکھ رہے ہیں وہ انتہا پسندی یہ چیز لے کے وہ نہیں کر سکتے نا ان کے انتہا پر ظلم کر رہے ہیں جب وہ ظلم کریں گے تو ہم اس کے ساتھ یہ نہیں چل سکتے کیسے چلیں مسلمانوں پہ ظلم کرتے کون ظلم کرتے ہیں موتی کی سرکاری کرتی ہے نا گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ان کو پولیس سپورٹ کرتی ہے آپ نے کہاں دیکھا جہاں پر ظلم ہوتا ہو یہ آرہی سے سونی کی آپ نے کہاں دیکھا کوئی نیوز سنی کوئی ریپورٹ کوئی ایتھینٹک کوئی آپ کے پاس نیوز سنتی ہیں تو بول رہے ہیں نا کہاں پہ نیوز نیوز چینلز پہ سنی ہے نیوز تو نیوز پہ پاکستان پاکستان ہے ٹیرریس کنٹری ہے کیا نیوز پر مانے ابھی میں آپ کو پرسو کی خبر بتا رہا ہوں میں نے پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں سے کوئی بھی باہر کسی بھی کنٹری سے آئے اسے ویلکم کرتے ہیں عزت بھی دیتے ہیں سب کچھ گئے پاکستان واحد کنٹری ہے دنیا میں ورنہ ہماری تو ابھی بات سنیں ابھی بات سنیں کراچی کے اندر دو مندیروں کو توڑا گیا تو سر یہ دو مندیروں کو توڑا گیا تو سر یہ بھی تو پاکستان کے اندر ہو آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی نہیں آپ نے یہ سنے ہی نہیں خبر لیکن اس کا کوئی ریزن ہوگا کیا ریزن ہوگا کچھ کیا ہوگا کچھ کیا ہوگا انہوں نے کوئی بگار 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 پیدا کیا ہوگا تیٹ سو سال پرانے مندیر مسلمان پورا امن مذہب ہے اسلام اسلام اجازت نہیں دیتا شعر پسندی کی اور اگر ایسا کرتا بھی نہیں سر میری بات سنیں اگر ہم کسی کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے ہیں ہمارے تعلقات چائنہ کے علاوہ کون سے ملک کے ساتھ بہتر ہیں ہمارے چائنہ کے علاوہ چائنہ کے علاوہ ہمارے میرا بھائی جس طرح چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اس طرح کے کسی کے ساتھ سعودی عربیہ ہے ہندو انڈیا ایک ہندو سٹیٹ ہے تو چائنہ چائنہ کون سے مسلم سٹیٹ ہے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو ہو سکتے ہیں پر surnازلو گے ہیں ہماری جوڑے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں چینہ کے ساتھ ہماری اڈیوڑ پسند بھی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کے اندر جتنا مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے ہم پھر بھی تعلقات کہتے ہیں انتہا پسند نہیں پھر ہم رس ہس کو انتحا پسند کہہ دیتے ہیں ہم انڈیا کو انتہا پسند کہہ دیتے ہیں سر یہ تو ڈبل فیس والی بات ہوئی ساتھ چلتے ہیں نا سر آپ کے ساتھ چلے مطلب چلنا کس کو کہتے ہیں آپ جرہا اس کو بازیہ کرتے ہیں دیکھیں وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اچھا مسلمانوں کو مارے اور کوپریٹ کریں یہ چل جائے گا کم مارے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ چاہنا کے اندر مسلمان نہیں اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح انڈیا میں ہو رہا ہے سر آپ نے کہا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں رکے نا سنے نا ایک سن لے نا سن لے نا میں روز اخبار پڑھتا ہوں اس کو پتا ہے میں نے پرسوں کے خبر پڑھی ہے دو کو مار دیا چوری کے شباہ میں اور دو کو زخمی کرتے ہیں ایڈیا میں آسام میں ریاست ہے نا ان کی آسام وہاں پہ ابھی کے کل کی میں آپ کو نیوز بتاؤں نیوز بتاؤں پاکستان میں کیا ہوا بتاؤں سر کراچی کے اندر سے تقریباً چار یا پانچ ہندو لڑکیوں کو اگوا کیا گیا ہے اٹھایا گیا اٹھا کر ان کو ان کو اسلام میں کنور کروایا گیا اسلام قبول کروا لیا گیا ہے یہ آپ ہو سکتا ہے لیکن ہم نہیں مانتے اس بات کو پتا کیوں یہ خبروں کو سن کر جب آپ یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے جب آپ خبروں کو مان کر یہ کیوں نہیں مانتے کہ پاکستان کے اندر بھی اگوا ہوئے ہی لڑکیاں یہ کسی کو بھی مسلمان نہیں کرتا میں یہاں پر کسی ایک سائٹ نہیں لے رہا میں یہاں پر کہہ رہا ہوں اگر ہماری طرف سے بھی ہوتا ہے تو غلط ان کی طرف سے بھی ہوتا غلط ہے دونوں طرف سے ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے مسلمان کسی کو جبرن مسلمان نہیں کرتا اسلام اجازت ہی نہیں دیتا کہ زبردستی جبرن کسی کو مسلمان کرو ہم ہماری اور آپ کی بحث کی چیز کیا پتا پتا نہیں نہیں آپ کو نہیں نہ پتا آپ رلیشن کی بات کر رہے ہیں میں یہاں پر بتا رہا ہوں آپ دوسروں کی چیزوں کو تو اگلے بندے کی طرف انگلی کر کے اس کی گلتی بتا رہے ہیں لیکن اپنی پر جب بات آ رہی نا آپ کہنے کہ نہیں 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 ایسا ہوتا ہی ہم ایسے لوگ ہیں ہی نہیں بھائی چار ہماری طرف بھی ہوتی ہیں بس سنیں دیکھیں ہماری ان جیسی سوچ نہیں ہے ہمارے پاس انڈیا کے قیدی آتے ہیں ہم عزت کے ساتھ چھوڑتے ہیں ان کو جب ہمارے ان کے پاس جاتے ہیں ہمارے پاس اگر پروف ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کوئی ثبوت ہوتی واقعے میں ہی وہ اڑکے آیا تھا وہ ثبوت ہے اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے اس کو چھوڑیں یہ ہم ان کے ماہی گیر پکڑتے ہیں اس کے ساتھ چھوڑتے ہیں کچھ ظلم تو نہیں کرتے ہمارا تو کبوتر بھی چلائے جائے میرا بھائی وہ اس کو کچھ حسوسی کے عزام میں پکڑ لیتے ہیں واقعے انسان تو دور کی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک اکڑ چھوڑ کے اکڑ کا پتا ہے آپ کو ایک اکڑ چھوڑ کے آگے بار لگائی ہوئی ہے ہمارے لوگ ادھر جاتے ہیں اپنا علاقہ سمجھ کے وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں ظلم کرتے ہیں تشدد کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے ہماری آرمی نہیں کرتی ایسا نہ ہی کوئی مسلمان کرتے ہیں یہاں پر ایک چیز ہے بس ان میں ڈیفرنس ہے کچھ لوگوں کی ہم پورا من ہیں ہم پورا من ہیں اگر ہم پورا من ہوتے تو آج سلاہ نہ ہوئی ہوتی ہماری بیعث ہماری لڑائی آج ہمارے بیچ کے نفرتے ختم نہ ہوتی سلاہ کیوں نہیں ہو رہی ہے انہی کی بجا پورتشدد جو لوگ ہوتے ہیں انہی کی بجا سے نہیں ہو رہی ہے آپ نے شاید اگر ہسٹری پڑھی آپ کو سخبار پڑھتے آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہو تو آپ کے ہسٹری میں دیکھئے گا ہم جتنی انہوں نے ہم سے سلاہ کرنے کی کوشش کی ہے جتنی دفعہ وہ اوپر سے ہوتی ہے میرا بھائی اوپر سے سلاہ وہ چھوڑے اندر سے نہیں ہے یار اندر کو جھاک کر دیکھیں آپ کے باہر کیا وہی میں دیکھ رہا ہوں اندر کی بات کیا وہ تو اللہ جانتا ہے نا سر اندر چھوڑے ہیں میرا بھائی اندر سے ہو یا باہر سے ہو محبت بھی نظر آتی ہے اور نفرت بھی نظر آتی ہے ایک چھوٹی سی بات آپ نے کہا میرا صاحب کے وہاں پر سٹیٹ وہاں پر کام چلتا ہے روزگار چل رہا ہے وہاں پر ملز چل رہی ہیں سر اگر وہ اتنے ہی بھوری ہوتے تو کیا میرا صاحب کی فیکٹری چلنے دیتے ہیں وہاں پر نہیں وہ کسی کی بھی نہیں چلنے دیتے ہیں آپ بتائیں مجھے جان میرا صاحب کی وہ تو قروبار ہے نا ایک جی وہ ایک لئے تھا وہ کام ہے وہ قروبار ہیں ہم بہت اچھے ہیں میرا صاحب کی فیکٹری چل رہی ہے فائدہ ان کو بھی ہے ہم بہت اچھے ہیں بات سنیں میرا صاحب کی فیکٹری ہم بہت اچھے ہیں اپنے آپ کو اچھا کہنا ہی نہیں چاہیے بات سنیں نا میرا صاحب کی میل اُتر چل رہی ہے اس کا فائدہ میرا صاحب کو بھی ہے ان کو بھی ہے ان کے لوگوں کو ہے سر ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا آپ کو سر اگر ہم اتنے ہی اچھے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں ایک چیز کلیر کر دینا چاہتا ہوں پاکستان بھارت کا باپ نہیں انڈیا کا باپ نہیں انڈیا پاکستان کا باپ ہے چاہے پاکستان اپنا جو آجادی دن ہے وہ ایک دن پہلے منائے جس سے بھارت کا باپ دیکھے مگر حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان ہمارا بیٹا ہے ہم اس کے باپ ہیں ہم انڈیا کیونکہ جو پاکستان الگ تو بھارت سے ہی ہوا ہے انڈیا سے ہی الگ ہوا ہے تو پاکستان کا باپ ہے وہ ہے انڈیا اور بیٹی بیٹی رہتے ہیں ہمیشہ اور باپ ہمیشہ باپ رہتا ہے یہی کارن ہے دوستو نائلہ ایک بگڑ گیا ہے تو وہ گڑے میں جاتا جا رہا ہے دن پہ دل دیفولٹ ہو رہا ہے بیجتی ہو رہی ہے دنیا میں اس کی اور بھارت جو باپ ہے وہ گروہ کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ باپ کو پتا ہے کیسے کیا کرنا ہے کیسے اپنے بچے کو ٹھیک کرنا ہے اور آنے والے سالوں میں دوستو آنے والے سالوں میں بھارت بہت تیجی سے گروہ کرے گا اور بہت تیجی سے آگے بڑھے گا ابھی پاکستان بھارت سے دو سو سال پیچھے ہے پاکستان عوید نہ جانے کتنے زیادہ پیچھے جائے گا اور بھارت دن پہ دن آگے بڑھتا جائے گا اور ایک دن وہ آئے گا جب پاکستان بیٹا خود آئے گا پتا جی پتا جی ہمیں بھی اپنے ساتھ میں لے لو تب یہ پاکستان کو ہم اپنی سرٹ میں لیں گے دو لاتے دیں گے اس میں تب ان پاکستانیوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھارت ہمارا باپ تھا باپ ہے اور باپ ہمیسا رہے گا تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پلیج ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور آپ کے کیا اپنین ہیں اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سکتے ہیں لیکن نہ بھولیں تو چلیئے میں مطابق سی نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹوپک کے ساتھ میں تب تک کے لئے مجھے دیجی اجازت رام رام جی